جنہوں نے بڑ چڑھ کے رہاں حصہ لیا اور اپنی پارٹی کو پلیشن سرکار میں کامیاب کروایا اور میں کامسیوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے بی جے پی کا سکڑا وہاں سے ساتھی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ جمہو کشمیر کے اندر بی جے پی اب زیادہ دیر رکنے والی چھہرنے والی نہیں ہے اگر بی جے پی کے اندر دم ہے وہ سمیتے ہیں کہ ہم یہاں طاقت وارے وہ الیکشن کروا کے دیکھیں وہی حشر ہوگا یہاں بھی بی جے پی کا جو وہاں ہوا ہے تو میں زیادہ نہ کہتوئے اس شہر پر اتفاق کروں گا کہ دست تو دستیں دریاد انہیں چھوڑے ہم نے بہر ظلمت میں دڑا دیے گھڑے ہم نے شکریہ عزو بللہ منشہ ادوانی رجیب اسم ادوان رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کو معلومی ہے کہ کرگل کے اندر الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں نیشنل کانفرنس کو باری جیت حاصل ہوئی ہے اکارڈ کے ساتھ کھان کے ساتھ اکارڈ تھا چہرے کشمیر کا ہمیشہ مدہ یہ رہا ہے چہرے کشمیر ہندو مسلم سکھتا ہے کوئی علاقہ پرستی نہیں کوئی مذہب پرستی نہیں سارے آپس میں اتفاق اور ڈاکٹر اکبال نے بھی کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی یہ ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رہیست کے اندر الیکشن ہو جمہوری سرکار بنے چاہے کس کے بھی بنے جمہوری سرکار بنے لوگوں کے مسئلحال ہوں کیونکہ رہیست کے اندر زبردست بے روزگاری ہے اندر اندر سے نوجوان جو ہے وہ ختم ہو گیا پی ایج بی کر کے ہم چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو اور اس کا کوئی حل نکلے اور اسملی بھال ہو اور رہیست کے اندر بہضابطہ طور پر چیپ منیسٹر ہو جو سنے آج کہاں جائیں یہ لوگ جو پڑے لکھے لوگ ہیں یہ کہاں جائیں اس کے بیروکریٹ ہیں اوپر سارے افیزر ہیں کسی کی کوئی سنتا نہیں ہے تو اس لیے یہ الیکشن آج پچائد کے بھی جلدی ہونے چاہیے میسپل کے بھی اور اسملی کے بھی جلدی ہونے چاہیے زیادہ وقت نہیں ہے میں شکریہ کا ادا کرتا ہوں کرکل کے ان لوگوں کو جنہوں نے موقع سمجھ کے باری اکثریر کے ساتھ آہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس اور جو ان کے ساتھ عطا دی ہیں دو کل اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں بھی نیشنل کانفرنس آہ کو مضبوط بنانے کے لیے ہمارے سب ساتھیوں کو نوجوانوں کو بلاک صدوہ سائر مال اور جو نوجوان ہیں مولی صاحب ہیں محمدین صاحب ہیں منیر صاحب ہیں جو ان کے اور آپ کے میڈیا کے مساعدت سے میں لوگوں سے بھی یہ گزاش کرتا ہوں کہ وہ نیشنل کانفرنس میں باری اکثریر میں شامل ہوئے دو جڑ جو نیشنل کانفرنس رہیسن سے کبھی خطر نہیں ہوگی میری پیشن کو یاد رکھنا زیادہ کچھ نہیں کرتا ہوں کشمیر ازمہ کے ویب پورٹل میں آپ کا خیر مبتل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیلا رجوری کے سب دسٹرک کوٹرنکا میں نیشنل کانفرنس کی بلاک صدور اور پارٹی کے سینئر کارکران موجود ہیں آج جمہو کشمیر پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد پہلی بار جمہو کشمیر کے اندر جب پانچ اگست دو ہزار انیس کو تین سو ستر کی تنسیق کے بعد جمہو کشمیر کے بڑی ریاست کو توڑ کر دو حصوں میں جہاں تقسیم کیا گیا تھا وہیں جمہو کشمیر کو دو حصوں میں لے لیداخ اور جمہو کشمیر یوٹی یونٹ ایرہی بنای گئے تھے اس کے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد پہلی بار جمہو کشمیر کے لے لیداخ میں کرگل ہل ڈیویلیمنٹ کونسل کے انتہابات کروائے گئے جہاں نیشنل کانفرنس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو شکست فاش قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر جمہوریت کی بحالی کے اپنے جنڈے گاڑے اسی خوشی کو دیکھتے ہوئے آج آج آزلہ رجوری کے مختلف بلاکوں میں بھی آہ نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے بڑی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کی اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہی جمہو کشمیر کی عوام کا بہتر جو ہے وہ مستقیب ہے نیشنل کانفرنس کے بلاک صدر و سینئر لیڈر چودری محمد شرفی اور دیگر کارکنان نے جمہو کشمیر الجی انتظامیہ کے ساتھ مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلدہ جلد جمہو کشمیر کے اندر پنچائیتی منصفلٹی اور اسمبلی انتہابات کروائے جائیں تاں کہ عوام اپنے چونے ہوئے نمائنزوں سے جو ہے وہ کام کا آج تروازتی آپ دیکھتے ہیں کوٹرنگا سے کشمیر رزمہ کے لیے اشارت راتر کی یہ خاص ہے